نمشہ کارالاب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز دائن 24 رسول عربی کی آمد مرحبہ سے گونستی رہی آسن سول کی فضا سہر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ جلوس محمدی نکالے گیا اس موقع پر ایک قیم میں سابق میار اور بیجے پی گرہما رہنمار جتندر کمار تیواری بھی سامل ہو کر نبی کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا آئے تفصیل رپورٹ دیکھتے ہیں کلکتہ کا جیسے نام ہے سیٹی آف جوئی ویسے ہی آسن سول سہر کا ہم لوگوں نے ایک نام دیا تھا آسن سول سٹی آف بردر ہوت بھائی چارے کا سہر ہے آسن سول اور یہ جو نام کرن ہم لوگوں نے کیا تھا ہم سارے لوگوں کی ادلی اچھا ہے کہ یہ جو نام ہوا تھا آسن سول سہر بھائی چارے کا سہر یہ نام کبھی بدنام نہ ہو اس کے لئے ہم سارے لوگوں کو کام کرتے رہنا ہے گناہم سروانچی نے بتایا آپ کسی بھی دھرم سے جڑے ہو سکتے ہیں کسی بھی راجنیتی پارٹی سے جڑے ہو سکتے ہیں کسی بھی سمال کے انجیوں سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن ایسی سکسیت محمد صاحب جیسے لوگ ایسے لوگ جب آتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں تو اوپر والے کا میسیج لے کر آتے ہیں وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ کیسے رہنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے کھانا ہے لوگوں کے ساتھ کیسا میں وہاں کرنا ہے اور اس کو جتنا زیادہ ہم اپنی جیون میں مانیں گے اتنا زیادہ جیون میں خوش آلی آئے گا یہ ایسے لوگوں کو محمد صاحب جیسے لوگوں کو ان کی سوچ کو پارٹی کے آدھار پر آپ نہیں بات سکتے جات کے آدھار پر نہیں بات سکتے دھرم کے آدھار پر نہیں بات سکتے کیونکہ وہ لوگ جو بھی میسیج دیتے ہیں وہ اوپر والے کا میسیج دیتے ہیں اوپر والے کا میسیج دنیا کو دیتے ہیں اور وہ جو بھی میسیج دیتے ہیں وہ دنیا میں امن چین کے لیے دیتے ہیں امن دنیا میں سانتی لانے کے لیے دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آسان سول کا بھائی چرائیسی اسی طرح بنا رہے اور آسان سول کی ترقی کے لیے آسان سول کی ترقی کے لیے ہم سارے لوگ مل کر کام کرتے رہے ہیں میں یہ صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں نے رہے ہم لوگوں نے ایک ٹیمور کے روپے کام کیا چونکہ میں میر تھا میری چرچہ بار بار آ جاتی ہے لیکن ہم سارے لوگ ایک ٹیمور کے روپے کام کرتے تھے ہم لوگ کی یہ اچھا ہے کہ ابھی جو لوگ ہیں جو لوگ ہے چاہے کہ اس طرح سے ہیں صحیح ڈھنگ سے ہے غلط ڈھنگ سے آئے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جہاں تک آسان سول کو پہنچایا تھا آپ سارے لوگ مل کر اس سے اور آگے لے جائیں اس میں ہم لوگ کا پورا سپورٹ جب تک ہم کو نظر آئے گا کہ آپ سہر کو اور آگے لے جا رہے ہیں ہمارا پورا سپورٹ رہے گا لیکن کہیں جدی اپنی جمعیداری نبھانے میں آپ نہیں سفل ہو پائے تو دیموکریٹک جو ہمارا رائٹ ہے اس کے طرح ہم سارے لوگوں کو ہی کٹا ہو کر اس کے خلاف بولنا بھی پڑ سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے کسی دیسن کے خلاف کی مقالبت بھی کرنی ہی پڑ سکتی ہے اس میں بھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ بات میں کہنا چاہوں گا آج کے دن یہ راجنیتک ملچ نہیں ہے لیکن میں ایک بات برو کہنا چاہوں گا کہ آسان سول کے ریل میں جو پینے کی پانی کی سمسیہ ہے اس کے لیے ہم سارے لوگوں نے بلان سربا جیتے آرہو اور بھی بہت سے لوگ تھے ان کے جیت پر میں نے پانی ٹنگی کا کام شروع کیا تھا وارڈ نمبر 25 میں نصیب انساری صاحب کے وارڈ اس میں کاؤنسلر تھے وہ پانی ٹنگی کا کام میں نے چلے جانے کے بعد بولا گیا کہ نہیں ابھی یہ جیتے اندر تیوالی نے اس کا ناریل توڑا تھا اس لیے ابھی یہ کام نے پھر سے ہم لوگ ساریل توڑے گی میں نے کہا پھر سے ناریل توڑیے پھر سے مٹھا ہی باٹیے جو کرنا ہے ہی لیکن لوگوں کو پانی ملنی چاہیے پھر سے ناریل توڑا گیا پھر سے مٹھا ہی باٹی گئی لیکن آپ میرے پاس خبر آیا ہے کہ پھر سے اس کام کو بند کر دیا گیا ہے دیکھئے وہ کام جدی نہیں ہو پایا تو آنے والے دنوں میں ریل پال علاقے میں جو پانی کی قلت ہے اس کا سمادھان نہیں ہو پائے گا جو لوگ ہیں ہم چھوٹا دکھانا چاہتے ہیں میرے بارے میں غلط سب کہنا چاہتے ہیں کیجئے جدی ہم کو دو گالی بھی دینا چاہتے ہیں دیجئے لیکن ریل پارکی لوگوں کے ساتھ انجائے مک کیجئے بہت محنت کر کے ہم لوگوں نے وہ پیسہ لائے گا اس پیسے سے وہ کام جلدی سے جلدی شروع کیجئے اور یہ ریکویسٹ ہے ریکویسٹ کر رہا ہوں لیکن جدی نہیں شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو لوگ ہیں جدی وہ کام ایک دو مہینے کے اندر شروع نہیں ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں راجنیتی گروپ سے ہم لوگ الگ ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑا ہوا ہوں یہ لوگ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں کوئی دوسرے پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن آسان سول کی آندولن کرنے کے لئے بات دوں گے مجھے امید ہے کہ جو لوگ ہیں ہم لوگوں کو اس کے لئے بات دیں نہیں کریں گا اپنے سے وہ کام کر دیئے پیسہ رکھا ہوا ہے کام شروع ہو چکا ہے ورگ آرڈر ہو چکا ہے کیول آپ کے من میں کہیں نہ کہیں خوٹ ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کام کو روک کے رکھا ہے اور میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک قوم پر ہمارا جو ادھکار ہے ہماری جمیداری ہے جمیداری ہے تو جمیداری کے ساتھ جب آپ لینا چاہتے ہیں تو کچھ جمیداری بھی لیجئے جمیداری بھی لیں گے جمیداری آپ لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر دکھا کے بار بار بھوٹ لیتے رہیں گے تو ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے جمیدار بیکتی گروہ میں میں کہنا چاہوں گا چاہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی جڑا ہوا بیکتی ہو بھارتی جنتہ پارٹی بھی ہر آدمی کے لیے ہر آدمی کے لیے سوچتی ہے کسی ایک دھرم یا ایک جاتی کی یہ پارٹی نہیں ہے اور جن لوگوں جن لوگوں کو اس قوم کا سمرتھن ملا ہے صحیح بات ہے کہ منورٹی کا سمرتھن ملا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں حکومت میں ان کو ملا ہے یہ ان کی جمیداری ہے کہ ان کی جو جرورتیں ہیں اسے پورا کی آج بھی اسعمال کے ریل پار میں اردو کالیج کا مدہ آج بھی اسی طرح پڑھا ہوا پار بار اردو کالیج کے مدے پر بھوٹ لیا گیا لیکن اردو کالیج کا مدہ آج ہی اسی طرح پڑھا ہوا ہے کجی سکول ہے اردو کو سیکل ایک بھنے کا مدہ وہ سکول کا جو ڈیبلیپمنٹ کا کام تھا اسکول کا بھیلنگ بننے کا جو کام آج بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے پینے کی پانی کی سمجھ سے اسی طرح پڑی ہوئی ہے تو یہ زیادہ دن تک لوگ بردانس نہیں کریں گے اور کیول در دکھا کر میں کہنا چاہوں گا میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ آج کے دن آج کے دن حضرت محمد کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے ساتھ نیائے ہو ہمارے ساتھ انیائے نہ ہو اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو کمر کسنی ہے اور آنے والے دنوں میں آسن سول کے بہترین کے لیے ہم لوگ بہر کام کرنا ہے اسی امیت کے ساتھ غلام سربل جی ہے مصطفیٰ جی ہے دورہ بہتین کاؤنسلر یہاں پر ہے میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ عوام کے حق کے لیے جو لڑائی رہے ہیں نگر نگم میں وہ لڑائی اپنا چاری رکھیں آسن سول کی لاکھ و لاکھ جنت جنتا 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 جنردن ہے اس کا سمرتن آپ کے ساتھ ہے اور آسن سول کی ترقی میں آپ کے آپ کا ہے یہ جو لڑائی ہے یہ پیٹ نہیں جائے گا یہ لڑائی جرور کام مل رہے گا یہ جرور رنگ لائے گا اور آنے والے دنوں میں وہ جو پانی کا ٹنگ کی بند ہو گیا ہے کام اس کو بھی چالو کرنے کے لیے ہم لوگ دباؤ بنائیں گے اور اس کو بھی جرور چالو کریں گے وہ کسی کے اپنے پیسے سے نہیں بن رہا ہے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس ٹیکس کے پیسے سے وہ بن رہا تھا اسے بند کرنا نہیں چلے گا انہی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ سارے لوگ کو بہت بہت بنائیں دیتے ہوئے اور آنے والے دنوں میں آپ کے ہر دکھ سکھ میں پہلے جیسے تھا آنے والے دنوں میں بھی یہ میرا گھر ہے اور آنے والے دنوں بھی ہر دکھ سکھ میں ایک طرف میدان کھلا نہیں ملے گا جو لوگ سوچ رہے ہیں تندر تیواری تو چلا گیا بی جے پی میں اب ایک طرف میدان مل گیا ہم جو من وہی کریں گے ارے بھائی میں ٹھیک راجنیتھیک پاٹی کہیں میرا سکتا ہوں لیکن آسل سوچے میرا جو ناتا پہلے تھا انتیم دیور تک مرنے کا انتیم ساس تک آسل سوچے میرا وہ ناتا بڑا رہے گا ایک طرف کھلا میدان کسی کو نہیں ملے گا کسی باتوں کے ساتھ میں اپنی باسواب کرتا ہوں بہت بہت دنے والد آپ سارے لوگ کو بہت بہت دنے والد آپ سارے لوگ کو بہت بہت دنے والد